بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس آج کا ہمارے پاس جو ٹاپک آف ڈسکشن ہے بہت انٹرسٹنگ ٹاپک ہے ڈیلز ایلڈر ریاکشنز ہم نے اپنے پریویس لیکچر گندر ڈسکس کیے ہوئے آئی بٹن کے اندر اس کی آپ کو ویڈیو مل جائیں گی تو اس کی ہم کچھ ایمپلیمنٹیشنز اس کی اپلیکشنز دیکھیں گے بہت انٹرسٹنگ لیکچر ہے دھیان سے سنیے گا سینسیز آف ٹیٹرل ڈوٹاکسین جو ہمارے پاس ہے اور ایک آسٹرون ہے تو ان کو ڈیلز ایلڈر ریاکشنز کے تھو ہم پریپیر کریں گے سینس سائز کریں گے کس طرح سے سینس سائز ہوتے ہیں یہ آسٹرون کی ایک سٹرکچر دکھائی ہے بڈی کیمپلی آپ کو کمپلیکیٹر سے سٹرکچر لگ رہی ہے لیکن بہت ہی جو ایزی ویک اندر اس کو ہم جو پریپیر کرتے ہیں تو سب سے پہلے یہ ایک ٹیٹرل ڈوٹاکسینز کو ہم پریپیر کرتے ہیں یہ ڈائین ہے اور اس طرح سے ہم نے یہ ایک سٹرکچر لی ہوئی ہے جس کے اندر یہ ڈائینو فائل ہے یہ ڈبل بونڈ جو ہم یہاں پہ لیں گے تو اس کے اندر ڈبل بونڈ اور بھی بہت زیادہ ہیں یہ ڈبل بونڈ بھی ہے 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 اور یہ ڈبل بونڈ بھی ہے ٹھیک ہے اب اس کے اندر جو ہے ہم کس طرح سے کہیں گے کہ یہ جو ہے اٹیک یہاں پہ یہ ڈائنو فائل ہم یہ ہی لیں گے یہ ڈبل بونڈ ہی کیوں لیں گے آپ کو پتہ یہ جو کاربونیلی گروپ ہوتے ہیں ان کو تو ہم ڈبل بونڈ کے اس جو کیٹیگری میں نہیں لے سکتے اب یہ والا جو ڈبل بونڈ ہے یہ بھی الیکٹو ویڈو ڈروائنگ گروپ کے ایک جو کیٹیگری میں آتا ہے اس کو بھی نہیں لیں گے یہ ڈبل بونڈ ہے اور یہ ایک یا یہ ڈبل بونڈ ہے تو اگر ہم یہ ڈبل بونڈ لیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ الیکٹو ویڈو ڈروائنگ گروپ اس طرف تو ہے اس طرف بھی ہے لیکن یہ جو میتھائل گروپ لگا ہوا ہے یہ الیکٹو ڈونو گروپ ہے الیکٹو ڈینسٹی ڈونیٹ کرتا ہے ہائپر کانجوگیشن سے تو اس سے یہ کاربند کیا ہو جائے گی آپ کے پاس جو ہے نیوکلی فیلک سینٹر بنے گا ہمیں کاربند چاہیے الیکٹو فیلک ہے اگر ہم یہ لیتے ہیں یہ الیکٹو ویڈ ڈروائنگ گروپ ہے یہ بھی الیکٹو ویڈ ڈروائنگ گروپ ہے یہ بھی الیکٹو ویڈ ڈروائنگ گروپ ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کاربند ہمارے پاس دونوں کیا ہوں گی الیکٹو فیلک ہوں گی تو اٹیک ایزیلی ہو سکتے ہیں تو یہ ڈائنو ڈائنو فائل کا اپس میں ریاکشنز کروا دیں اس کے میکنیزم کے ساتھ جو ہم نے جو کمپلیٹ ویڈیو لیکچر جو ہے ڈسکس کیے ہوئے ہیں آپ کو آئی بٹن کے اندر اس کی ویڈیو مل جائیں گی آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں یا پھر جو ہے یا لالس جو ہے وینڈو کے اندر بھی آپ کو اس کی ویڈیو مل جائیں گی تو اس کے اندر کہا آتا ہے یہ ڈبل پر ہم اس کارمنٹ پہ شفٹ کرواتے ہیں تو یہ ڈائی نو فائل کی اس کارمنٹ پہ ت evac کرواتے ہیں یہ بونٹ اس کاربن پر شفٹ کروا کے اس کاربن پر ٹیک کروا دیتے ہیں یہ بونڈ جو ہم یہاں پر شفٹ کروا دیتے ہیں یہ بونڈ یہاں پر ری ارینج ہو جاتا ہے یہ پائی بونڈ سگما بونڈ بنا دیتا ہے یہ پائی بونڈ بھی سگما بونڈ بنا دیتا ہے میٹ سے ٹو پائی بونڈ جو ہیں کنزیوم ہو کے ٹو سگما بونڈ بن جاتے ہیں اور ایک پائی بونڈ ری ارینج ہو جاتا ہے فور یہ کاربن ہے اور یہ آپ کے پاس ٹو کاربن ہے فور پلاس ٹو اڈیشن ہے مطلب یہاں پہ اس کے ساتھ سکس میمبر رنگ بن جاتے ہیں یہ سٹرکچر ہے اس کو تھوڑا سا نیچے کر کے لکھ لیں یہ یہاں پہ یہ جو آپ کے پاس جو ہے اس رنگ کے ساتھ جو ہے ایک ایک سکس میمبر رنگ بن جاتے ہیں ٹھیک ہے یہ ڈائی نو فائل کی کاربنز ہیں اور آپ کے پاس یہ بونڈ جو فوم ہوئے ہیں اور یہ جو آپ کے پاس جو تھی ڈائی این تھی یہ بونڈ یہاں پر یہ رینج ہوگے اور اس کاربن کے ساتھ یہ والا گروپ جو ہے ہم اس کاربن کے ساتھ ایسا چیز یہی لکھ دیں گے اور یہ جو جس سارا سے گروپی لگی ہوئی ہے یہ ایسے ہی لکھیں گے تو اس میں ہم نے فرس ٹیپ کے اندر کیا دیکھا ڈیلز ایلڈر ریاکشن جو ہے پرو سیڈ ہوئے ڈیلز ایلڈر ریاکشن میں سائیکل اڈیشن ریاکشن ہوئے جس میں فور پلاس ٹو اڈیشن ہوئی ہے جو جس سے ہمارے پاس یہ پروڈکٹ بنی ہے اس میں کچھ سیبرل سٹیپس ہوتے ہیں کچھ سٹیپس کے بعد تین چاہ سٹیپس کے بعد ہمارے پاس ٹیٹروڈو ٹاکسین جو پروڈکٹ بنتی ہے جو ایک ٹاکسی کمپاؤنڈ ہے یہ ٹاکسی کمپاؤنڈ ہے پیرالائزز کے اندر جو ہے اس کو ہم استعمال کرتے ہیں اور اس کو ہم ایکسٹیکٹ کر کہاں سے کرتے ہیں فیش آئل سے فیش سے بیسیکلی اس کو ہم ایکسٹیکٹ کرتے ہیں ایف فیش ہیز ڈینجر فروم ادھر فیش ایٹ بکام بول فرم جب ایک کوئی بھی فیش ہوتی ہے تو اس کو دوسری فیشی سے ڈینجر ہوتا ہے خطرہ آتد وہ اپنے آپ کو ایک بول کی طرح بنا لیتی ایک جس طرح سے یعنی گیند ہوتی ہے اس طرح سے بنا لیتی ہے اس کے بعد آوری آف دی فیش میک دیس کمپاؤنڈ جو فیش جس کی آوری ہوتی ہے اس سے یہ کمپاؤنڈ بنتا ہے تو اس کا ہم نے بیسیکلی جو میکنیزم کے ساتھ دیکھ لیا کس طرح سے یعنی کہ یہ بنتا ہے اسی طرح ہمارے پاس نیکسٹ جو کمپاؤنڈ ہے یہ ایسٹرون ہے ایسٹرون کو بھی ہم اسی طرح جو ڈسکس کریں گے ڈیز آیلڈر ری ایکشنز ہی پروسیڈ ہوگا اس کے اندر سائیکل ایڈیشنز ری ایکشنز ہوں گی فور پلاس ٹو ایڈیشن ہو گی تو یہ ہمارے پاس ایک کمپاؤنڈ ہے جس کے اندر یہ ڈائین ہے ڈبل بانڈ سنگل بانڈ ڈبل بانڈ ڈو ڈبل بانڈ سپریٹیب ہیں جسٹ ون سنگل بانڈ یہ ہمارے پاس کیا ہوگا ڈائین ہوگی اور یہ ڈائینو فائل ہے جس میں یہ ڈبل بانڈ ہے ٹھیک ہے ایک ڈبل بونڈ لیں گے یہ لیں یہ لیں سیم ڈبل بونڈ لیکٹوم ویڈر ڈرائنگ گروپ لگا ہوا یہ بھی لیکٹوم ویڈر ڈرائنگ گروپ لگا ہوا ہے تو اس بونڈ کو ہم اس کاربن پہ شفٹ کروا کے اس کا یہاں پہ اس کاربن پہ ٹیک کروا دیتے ہیں یہ ڈبل بونڈ اس کاربن پہ شفٹ کروا کے اس کا یہاں پہ ٹیک کروائیں گے یہ بونڈ ری آرینج ہو جاتا ہے اس کا مطلب یہ سکس میمبر رنگ کے اوپر ایک اور سکس میمبر رنگ یہاں بھی کچھ سیورل سٹیپس کے بعد جو ہمارے پاس یہ پروڈکٹ بنتی ہے جس ہم ایسٹرون کہتے ہیں ایسٹرون ہمارے پاس ایک سیکس ہارمون ہے ٹھیک ہے تو اس کی بھی ڈیلی لائف میں جو آپ کی بوڈنگ اندر جو ہے بہت زیادہ جو ہے ایمپورٹنس ہوتی ہے تو یہ ہمارے پاس کچھ ریاکشنز تھے جن کو ہم نے ڈیز آلڈر ریاکشنز تھے جس میں ہم نے کچھ اپٹیکیشنز دیکھی کہ کچھ اپٹیکیشنز جس میں ایسٹرون تھی اور ٹیٹرولوٹاکشنز دیکھی جن کو ہم ڈیز آلڈر ریاکشنز کے تھو جو ہے سینس آئز کا سکتے ہیں تو یہ ان کی کچھ سٹرکچرز دکھائی گئی ہیں ٹھیک ہے ایسٹرون اور یہ ایسٹرون کی یہ سٹرکچر ہے اور یہ جو ہے یہ بھی ان کی سٹرکچرز دکھائی گئی ہیں تو یہ بھی آپ ان کو تھری ڈی ویک اندر بھی دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کا کوئی بھی کوئیسٹن ہو تو آپ نیچے کمنٹ بوکس میں پوچھ سکتے ہیں یا پھر ہمارے پاس جو سوچل لنکس ہیں ان کے اوپر بھی جو کونٹیکٹ کا سکتے ہیں اپنا خیار رکھئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ آفیر that's all thank you if you have any question then you may ask in کمنٹ بوکس اگر آپ کا کسی قسم کا کوئیسٹن ہے تو آپ نیچے کمنٹ بوکس میں ضرور پوچھ سکتے ہیں اپنا خیار رکھئے گا ملتے ہیں آفیر